دوہزار قویسٹن کی ریڈنگ سیریز کا پارٹ نمبر فورٹی ٹو ہے اور اب جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ قویسٹن جو ہے وہ کافی لندھی آ رہے ہیں تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے اگر ٹیسٹ میں بھی اس طرح کے لمبے سوال آ جائیں تو یہ ہیں بڑے آسان اتنے کوئی مشکل نہیں ہے تو قویسٹن نمبر ہمارے پاس ہے سکس ایٹی ون تھام نیکسٹ چھویو چھونہ بنو اب دیئے گئے ٹھیک ہے چھونہ بنو جو فون نمبر کنٹیکٹ نمبر ہیں آنے پھان آنے پھان انفرمیشن بورڈ جو ہے وہ موجود ہے پھولی آگ نہ سلتے اگر لگ جائے تو میوتپون کس نمبر پہ چھونہ ہوا فون ہم نیکہ ہم نے کرنا ہے اگر آگ لگ جائے تو آپ کا پوائنٹ یہ ہے آپ نے یہ اٹھانا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ مختلف نمبر ایمرجنسی جو نمبر ہوتے ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں پہلے نمبر پہ یہ دیکھیں یہ کیا لکھوا ہے کرائم جو ہوتا ہے فوم چھے فوم چھے بولتے ہیں کرائم کو شنگو رپورٹ کرنا ٹھیک ہے کوئی کرائم کوئی چوری بغیر ہوگی ہے تو اس کی آپ ریکورٹ کر سکتے ہیں کوئی کرپشن ہو رہی ہے تو ون ون ٹو پہ پھر چھونہ بنو آنے پھر یہ کہ ٹیلی فون نمبر پر کسی جگہ کا آپ نے جاننا ہے ٹیلی فون ڈائریکٹری ٹھیک ہے تو اس کے لئے ون ون فور پھر کیا ہے شگان آنے اپنے ٹائم کے مطلق جاننا ہے تو ون ون سکس پھر یہ ہے ہمارا پوائنٹ یہ دیکھیں کوئی بھی مسئلہ امرجنسی آگ کی صورت میں کوئی حادثے کی صورت میں ون ون نائن جیسے کہ پاکستان میں ون فائف ہے یا ڈبل ون ڈبل ٹو ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو یعنی کہ یہاں پہ آنسر میں موجود ہے ون ون نائن اس کو آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے باقی آپ کو میں نے سارے بتاتی ہیں یہ رہ گئے نالشی آنے آنے بہتے ہیں انفرمیشن کو نالشیب ہوتے ہیں موسم کو موسم کے بارے میں معلومات کے لیے ون تھری ون ہوتا ہے پیسٹن نمبر سکس ایٹ ٹو تھاؤن نیکسٹ سول سول چھیہا چھول یعنی کہ سول کی جو سبوے ٹرین ہے اس کا نو سن دو ایل بورو کھرین کوسل یعنی کہ سول کا جو ٹریک میپ ہے وہ موجود ہے کھارا بولتے ہیں ٹرانسفر کرنے کو ٹھیک ہے ایک لائن سے دوسری لائن پہ جانے کو یا ٹرانسفر کرنے کو بولتے ہیں کھارا کھارا تھلسو اسنن یوک کہ ایسا سٹیشن جہاں سے آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں آن کون سا یوک سٹیشن امنی کا موجود ہے اب دیکھیں یہ دو ہی لائنیں ایک یہ والی لائن ادھر جا رہی ہے اب یہ جہاں پہ کروس ماریں گے اس سٹیشن کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اب یہ دیکھیں کھم چون یہ والا جو سٹیشن ہے نا یہ کھم چون کا ہے یہ اوپر لکھا ہے تو آپ کا انصر بس یہی والا ہے اب دیکھیں اس کے اندر چار جو آپشن ہیں کھم چون یوک آپ نے ڈھونڈنا ہے تو یہی آپ کا انصر ہے کوئیسٹن نمبر سکس ایٹی تھری چھا دوں چھا دوں بولتے ہیں آٹومیٹک کو یہ چھل گم گی ٹھیک ہے یہ بولتے ہیں یہ مشین کو تھن پیسے چھا جگو شپن دے کہ نکالنا چاہتا ہوں چھا جگو کے مطلبت ہے وڈرا کرنا ٹھیک ہے اور اسی کا جو دوسرا ورڈ ہے نا چھا جگو کا اسی کا دوسرا ورڈ چھل گم ہے یہ بھی وڈرا ہے یہ والا بھی وڈرا ہے ٹھیک ہے آن کون سا خوصل اوبجیکٹ کو نورو نورو دبانا یعنی کہ کون سے بٹن کو دبانا ہے یہاں پہ یہ لکھا ہوئے ہم نکہ اب دیکھیں آپ نے یہ دو ورڈ سمجھ لینے ایک تو تھن چھا جگو اس کا مطلب بھی وہی ہے وڈرا کرنا پیسے نکالنا اور چھل گم اس کا مطلب بھی وہی ہے تو آنسر تو آپ نے یہاں پہ چھل گم نمبر ٹو کے اوپر دے دیا ٹھیک ہے اب باقی یہ دیکھیں ہنگ ہونگم کیش چھا دوں اٹومیٹک اب چھل گم کی یہ ہو گیا ایٹی ایم مشین اب کیا ہے ایب گم ایب گم کا مطلب ہوتا ہے پیسے جمع کرنا ڈیپوزٹ کرنا ٹھیک ہے چھل گم ہو گیا نکالنا اور چھو بھی یہ بیلنس انکوائری چیک کرنا میرے اکاؤنٹ میں کتنا بیلنس ہے کھے چاہیجے یہ ہوتا ہے ٹرانسفر ٹھیک ہے پھر کیا ہے تھونگ جنگ چھونگنی تھونگ جنگ ہوتی ہے بینک بک چھونگنی وہ اس کو اپٹیٹ کرنا یعنی کہ جو ہسٹری ہے نا بینک ہسٹری وہ اس کے اندر بک ڈالتے ہیں تو خود اس کو اٹومیٹکلی اس کے ساری ہسٹری لکھ دیتی ہے ٹھیک ہے مشین تو آنصر ہمارے یہ ہے نمبر ٹو والا قویسٹن نمبر گیر ہوتا ہے گیر گیا مشین کو بلتے ہیں یہ ہو جائے گا کیمرہ ٹھیک ہے ایرو بوریو اس کا مطلب ہوتا ہے لاؤسٹ گم گیا ہے میرا ٹھیک ہے میوتپن کس نمبر پہ چون ہوا فون ہیا ہم نکا مجھے کرنا پڑے گا پاک ملگوان شیسول آنے جنگے میوزیم کی انفرمیشن وغیرہ ہے تو یہ پہلے نمبر پہ چھوچا کہ وہ جو میوزیم ہے وہاں پہ اگر آپ نے پارکنگ وغیرہ کا ایشو ہے تو آپ نے یہ نمبر ڈائل کرنا ہے پھر شک دنگ اس کے اندر اگر کوئی ریسٹرانٹ ہے تو اس کا یہ والا نمبر ہے پھر کیا ہے یوشل مل ٹھیک ہے یوشل مل ہوتا ہے لاؤسٹ چیزیں فوگوان بھی لگیا ساتھ تو یہ ہوتی کا لاؤسٹ اینڈ فاؤنڈ اب سینٹر یہ سینٹر لکھا ہے یعنی کہ کوئی چیز آپ کی گم گئی ہے تو وہ ان کو یہ وہاں پہ مل جائے گی تو وہاں سے آپ لے سکتے ہیں اس کے لئے یہ والا نمبر ہے تو ہمارا بھی کیا ہوا تھا کہ کیمرہ گم ہو گیا تھا ہم نے اس نمبر پہ رابطہ کرنا ہے آکے کیا ہے تھا جن خوال نام یہ یا کیا ایڈوانس میں بوکنگ وغیرہ کروانے کے لئے یہ والا نمبر ہے تو آنسر ہمارا ہوگا یہ دیکھیں اس کا نمبر چیک کر لیں 3034 پہ لگتا ہے تو یہ ہی ہمارا آنسر ہوگا 3034 یہ والا نمبر 3 کے اوپر question number 685 tom next ہنگک سارم دل Korean لوگ جو ہیں موگنن کھانے والا quail fruit چھو سا ہن چھو سا ہن یہ graph کو بلتے ہیں پیو sign graph کے sign موجود ہے کہ جو Korean لوگ وہ fruit جو کھاتے ہیں اس کے بارے میں graph ہے اب کیا ہے ہنگک سارم Korean لوگ کھا جنگ کا مطلبت ہے سب سے زیادہ مانی زیادہ کھا جنگ سب سے مانی زیادہ موگنن کھانے والا quail fruit موت کونسا امنی کا ہے اب جو سب سے بڑا graph ہے یہ والا ہے بس اس کو آپ نے select کرنا ہے اور یہاں پہ کیا ہے کیول ہے کیول بولتے ہیں orange کو باقی کھیتہ یہ کھیتہ کا مطلبت ہے یعنی کہ others بہت سے باقی چھوٹے ہوں وہ یہ ہوں ادھر جو ہیں اب یہاں پہ فودو ہے گریپ ساگوا ہے سیب ہوتا ہے پھر ناشپاتی کی طرح چیز ہوتی پھر پھاک سونگا پھاک سونگا یہ ہوتا ہے پیچ پھر کھام کھام یہ بھی ایک وہاں کا فروٹ ہوتا ہے سب سے زیادہ اس نے بولا تھا یہ نیمبر ٹو پھر چھوٹے نیمبر سیکس ایٹی سیکس چھوٹے سبوے ٹرین کا سٹیشن ہوتا ہے اس سمنیدہ وہاں پہ موجود ہوں سول اپاٹ جو ہیں وہاں خاریوں میں اگر جانا ہو تو کتنے نمبر چلگو چلگو کا مطلب ہے ایکزٹ ٹھیک ہے کتنے نمبر ایکزٹ پہ ناگایا نکلنا مجھے کتنے نمبر ایکزٹ سے نکلنا ہے جتنی بھی سبوے ٹرین ہوتی ہے اس کے کسی زیادہ ہوتے ہیں کسی کم جو ایکزٹ ہوتے ہیں وہیں سے آپ نکلتے ہیں اب یہ چار ہیں ایکزٹ اور ہر ایکزٹ کے دونوں طرف یعنی ایک روڈ ہے اس طرف ہے اس آٹھ اس کے ایکزٹ آٹھ نمبر ہوں گے اس کے ٹھیک اب دیکھیں یہاں پہ دیکھیں تو یہ نمبر ون ہے ایکزٹ نمبر ون ون البن لکھا ہے اسی طرح پھر ٹو ہے پھر ٹری فور فائف سکس اور پھر سیون ایٹ یہ دیکھیں ایٹ یعنی آٹھ اس کے دروازے ہیں انٹر اگر آپ غور کریں تو یہ دیکھیں سول اپاٹ ہے یہ والے جو ہیں اور اس نے نکل نمبر سکس سے یہ آپ کا آنصر ہے یہ دیکھیں نمبر سکس یہ والا آپ کا آنصر ہے سکس ایٹی سیون ویگوک فارنر کو بولتے ہیں سارم دل لوگ فارنر لوگ چھوہ ہانن اچھا لگنے والا ہنگوک امش کورین فوڈ کھانا چھو سا حص یہ گراف ہے ویگوک سارم جو فارنر لوگ ہیں کھا جنگ سب سے زیادہ چھوہ ہانن اچھا لگنے والا ہنگوک امش کورین فوڈ موت کون سا ہے اب یہاں پہ بھی سب سے بڑا جو گراف ہے یہ کون بس اپنے غور اس پوئنٹ پہ کرنا ہے سب سے زیادہ اس نے بولا ہے یا سب سے کم بولے گا تو سب سے چھوٹا گراف کو اپنے چیک کر لینا ہے سب سے زیادہ بولے گا تو سب سے بڑا آگے کیا ہے جی سکس ایٹی ایٹ کویسٹن نمبر آگے تھاؤن نیکسٹ یہ سائن ہے موجی کشی یہ آگے ایک بندے کا نام اس کا کی کے لیے چھوٹن ہوا فون کا تھاؤن ہاریان ہے اس کا فون کا ڈیٹا ہے تو آگے کیا کرنا ہے چھوٹن ہوا خاجن سب سے زیادہ مانی استعمال سائن ہانن کرنے والا یویل ہفتے کا وہ دن ہونجے کب ہے یعنی اس بندے نے سب سے زیادہ فون یوز کی ہے وہ دن کون سا ہفتے کا تھک اب یہ دیکھیں گراف سب سے ہونچا ہے دن تو یہ ہی چھوٹن کہاں کھایا ہم نکا ٹھیک ہے کہاں جانا پڑے گا تو یہ دیکھیں یہاں پہ کیا لکھا ہے ہونجون یہ ہوتا ہے کرنسی ایکس چینج کا ٹھیک ہے دیپارٹمنٹ تو یہاں پہ آپ کو جانا پڑے گا پیانگوان پیانگوان ہسپتال شنریو یہ اس کی آپریٹنگ جو ٹائم ہوتا ہے انفرمیشن بورڈ ہاں نیکسٹ چون ڈیٹا میں سے اس میں سے آپ نے چینریو فادسن یعنی کہ آپ اس کو کب جا سکتے ہیں جب وہ موجود ہوگا اوپن ہوگا ہسپتال ٹھیک ہے سوئسنن شگان آنجے امنکا یہاں پہ ٹائمنگ لکھے ہوگی آپ اس کو کب جا سکتے ہیں جب وہ کھلا ہوگا ہسپتال اب یہ دیکھیں چینریو آنے جو چیک اپ کا یا ٹریٹمنٹ کا جو ٹائم ہے آپ ریٹنگ ٹائم جو ہے اس ہسپتال کا وہ کیا ہے پیونگل ہوتا ہے پیر سے جمعے تک ٹھیک ہے اوجن بارہ سے پہلے کو بولتے ہیں دس دس بجے ٹھیک ہے دس بجے اپن ہوتا ہے پھر اوہو شام کو چھ بجے تک یہ ٹائم ہے پیر سے جمعے تک پھر کیا ہے چھوم شم شگان جو دوپہر کے کھانے کا ٹائم ہے اوہو دوپہر ایک سے لے کے اور دو بجے تک ایک گھنٹے کا یہ ٹائم ہو گئے پھر ہفتے والے دن ٹائمنگ چینج ہے کیا ہے اوہو دس بجے سے لے دو بجے تک اور کیا ہے ہفتے والے دن چھوم شم شگان بھی نہیں ہے جو لنچ بریک ہے وہ نہیں ہے پھر اتوار والے دن یہ پبلک ہولیڈیز کو بلتے ہیں ہوجن ہوجن کو مطلب ہے کلوز چھٹی ہے اب دیکھیں مکیوئل مکیوئل جمعیرات کو اوہو اوہو کا مطلب ہے شام کو آٹھ بجے اب وہ چھے بجے تک ہے ہسپتال تو ہم نہیں جا سکتے پھر تھوئیوئل ہفتے والے دن اوہو یعنی کہ بارہ کے بعد ایک بجے ٹھیک ہے تو ہفتے والے دن ٹائمنگ تھی دس سے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ